الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ترمزی جلد چار صفحہ دو سو سات حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینسٹھ حضرت سیدنا عبیش ابنی کعاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسرت درود تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارا ہو جائے گا سبحان اللہ درود پاک پڑی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم بٹے بٹے اسلائم بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین فیضانِ عشرہِ مغفرت جاری اور ساری ہے مغفرت کے دھڑا دھڑ پروانے تقسیم ہو رہے ہیں کاش ان مغفرت یافتگان میں ہم بھی شامل ہو جائیں ماہِ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہِ رحمت ہے دوسرا عشرہِ مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو عشرہِ مغفرت چل رہا ہے تو مغفرت کے جو اسباب والے عامال ہیں ان کا اس سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کھلانا پلانا یہ بھی سبب مغفرت ہے آئے زمن میں میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں چنانچہ الترغیب والترہیب میں ہے حضرتِ سینا عبوزر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں تاجدارِ عرب و عجم شہن شاہِ امم سرابہ جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار راہب تھا تاریک الدنیا گوشہ نشین اس نے اپنے عبادت خانے میں ساٹھ سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی ایک بار بارش ہوئی زمین سرسبز ہو گئی اس راہب تاریک الدنیا نے عبادت خانے سے سر باہر نکالا ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا سوچا کیوں نہ میں عبادت خانے سے باہر نکل کر اللہ تعالی کی عبادت کروں ایک یا دو روٹیاں لے کر وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اس کی نظر ایک عورت پر پڑی اور معاذ اللہ اس عابد نے اس عورت سے مو کالا کیا پھر اس جرم بدکاری کے جرم سے اس کو خوف لاحق ہوا اور اس پر غشی تاری ہو گئی خوش میں آنے کے بعد نہانے کے لیے یہ راہب ایک طلاب پر پہنچا وہاں ایک سائل نے ایک فقیر نے ایک مگتے نے اس راہب سے سوال کیا اس راہب نے اس فقیر کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی دونوں روٹیاں لے لے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین رب کی رحمت دیکھئے انتقال ہوا اس کی ساٹھ سال کی عبادت اور بدکاری کا وزن کیا گیا بدکاری کا گناہ ساٹھ سال کی عبادت پر حاوی ہو گیا بڑھ گیا اب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں فقیر کو دی جانے والی ایک یا دو روٹیاں رکھی گئیں تو اس کی یہ نیکی اس کے گناہوں سے بڑھ گئی اور اس راہب کی مغفرت فرما دی گئی سبحان اللہ گناہوں سے بھر پور ناما ہے میرا مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی مجھے بخش دے کر کرم یا الہی تو مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بہترین کام ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جان اس سے مغفرت کی امید ہے مغفرت کے معنی کیا ہے آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مغفرت کے معنی ہے عذاب کو اٹھا لینا آپ نے سنا ہوگا کہ مغفرت مغفرت یا اللہ مغفرت فرماتو مغفرت کے معنی کیا ہے مغفرت کے معنی ہے یاد کر لیجئے عذاب کو اٹھا لینا رحمت کا کیا مطلب ہے رحمت کا مطلب ہے ثواب عطا فرمانا عفو کا کیا معنی ہے عفو کے معنی ہے گناہوں کو مٹا دینا تو کھانا کھلانے والا کام بہت اچھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے یعنی اسلامی کاموں میں کون سا کام اچھا ہے فرمایا کھانا کھلاو اور ہر جانے انجانے شخص کو سلام کرو مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان اس عدیث کی شرح میں فرماتے ہیں سلام صرف اسلامی رشتے سے ہو کاروباری یا دنیاوی تعلقات سے نہ ہو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوابات سائل کے سوال کے حال کے مطابق ہوتے تھے اسی لیے اس سوال کے مختلف جواب دیئے کسی سے فرمایا بہترین عمل نماز ہے کسی سے فرمایا جہاد ہے یہاں فرمایا بہترین عمل کھانا کھلانا سب کو سلام کرنا یعنی تیرے لیے یہ دو کام بہتر ہیں مٹھ مٹھے اسلام بھائیو مدین چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرما دیا ہے عشرہ مغفرت چل رہا ہے اور ماہ رمضان میں جو خوش نصیب کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکات حمد علیہ فیضان سنت جو آپ کی بہت عظیم کتاب ہے اس میں تیسرا باب ہے فیضان رمضان اس میں حدیث پاک ننگل کرتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ جو اس میں یعنی رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور افطار کرانے والے کو ویسا ہی سوا ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے عجر میں کچھ کمی ہوں عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے یا ایک خجور سے روزہ افطار کروائے یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوث سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ تو مٹھے مٹھے اسلائم بھائی ہو مدین چینل کے ناظرین بڑے اچھے اسلائم بھائی ہیں وہ بڑے سعادت مند ہیں جو روزہ داروں کو افطار کرواتے ہیں ماشاء اللہ اپنے گھر کے اندر افطار کے اجتماعات کرواتے ہیں مسلمانوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں مگر یہ یاد رہے اس میں نماز مغرب اگر کوئی شریع عذر نہیں تو مزید میں باجمہ جا کے پڑھنی چاہیے وہیں جماعت نہیں کروانی چاہیے جو محتقیفی نے ان کے لئے سہری افطاری کی ترقیب بنائیے مساجد میں افطاری کا سامان وغیرہ بھیجوائیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے ہو سکتا ہے یہ عمل قبول فرما کر ہمارے لئے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں حضرت سیدہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل بھاغ بھاغ ہو جاتا ہے میرے آنکھوں کو قرار ملتا ہے یا رسول اللہ مجھے ہر چیز کی خبر عطا کیجئے فرمایا ہر چیز پانی سے بنی ہے عرض کی اس چیز کی بھی خبر دیجئے جس پر عمل کر کے جنت میں جا سکوں فرمایا کھانا کھلاو سلام کو پھیلاو صلح رحمی کرو یعنی اپنے قریبی رشتہ رو سے اچھا سلوک کرو ماں باپ بہن بھائی خالہ پھپی مامو چچا تایا نانا دادا نانی دادی قریبی رشتے بالخصوص خونی رشتے جو ہیں رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے سبحان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے کھانا کھلاو سلام کو پھیلاو صلح رحمی کرو رات کو نماز پڑھو لوگ سوئے ہوئے ہوں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مالکِ کوثر و جنت مصطفیٰ جانِ رحمت محبوبِ رب العزت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے دریچے ہیں جن کا ظاہر اندر سے نظر آتا ہے رندرونی حصہ باہر سے ٹانسپارنٹ جیسے شیشے میں اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے تو حضرت عبداللہ مالک عشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی یہ جنت کے دریچے کس کے لئے ہیں فرمایا جو اچھی بات کہے کھانا کھلائے کھڑے ہو کر یعنی نماز پڑے رات گزارے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان اس کی شرح میں فرماتے ہیں یہ جنتی دریچے ان لوگوں کے لئے جن میں چار صفاء جمع ہوں ہر مسلمان دوست یا دشمن سے نرمی سے بات کرنا کفار سے سخت کلامی بھی عبادت ہے مفتی صاحب فرمارے ہر خاص و عام کو کھانا کھلانا اس میں مشاہد کے لنگروں کا بھی ثبوت ہے بعض بزرگوں کے ہاں چرندوں پرندوں کو بھی دانا پانی دیا جاتا ہے وہ تعامد کو بہت عام کرتے ہیں وہ اسلام بھائی جو تیجے کے موقع پر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں چالیس میں پر برسی پر گیارویں شریف بارویں شریف بزرگان دین کے لنگر کرتے ہیں تو کتنے سعادت مند ہیں کہ انہیں مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے حضرت حمزہ بن سحیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے عبایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے سحیب سے فرمایا تمہارے اندر کھانے کے معاملے میں بے اعتدالی ہے عرض کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا تمہیں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے حضرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسباب رحمت میں سے ایک سبب نادار مسلمان کو کھانا کھلانا ہے سیداتنا عشاء صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مالک خلد و کوثر شاہ بحر و بر رسول انور رسولوں کے افسر مدینہ کے تاجور محبوب رب دعور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہارے صدقہ شدہ کھجور و لقمے کی اس طرح پروریش فرماتا ہے جیسا کہ تم میں کوئی اپنے بچڑے یا اونٹ کی پروریش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور یا لقمہ طعام یعنی اس کا جرو سواب ارد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے سبحان اللہ خدا حنان و منان کس قدر مہربان ہے اس پر جو مسلمانوں کو کھلاتا پھلاتا ہے خجور اور کھانے کے لقمے کے عجر کو بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ کی مقدار کے برابر پہنچ جاتا ہے اہد پہاڑ کہاں ہے کتنا ہے سنیں اہد پہاڑ عاشق رسول پہاڑ ہے جہاں یہ عاشق رسول ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے متعلق ارشاد فرمایا اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی پہاڑ کی محبت بھی پوشیدہ نہیں تو اپنی امت میں سے کسی کی محبت کیسے پوشیدہ ہوگی سبحان اللہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مر مٹے نہ جو آقا پر وہ بندہ کیا ہے اہد پہاڑ مدینہ مرورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے قریب ہے اس پہاڑ کے دامن میں غزب اہد ہوا تھا بارہا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو اس پہاڑ نے بوسا دینے کی سعادت حاصل کی تو مسلمان مسلمان کو کھلاتا پلاتا ہے ایک خجور کھلائے ایک لقمہ طعام کا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پروش فرماتا ہے سبحان اللہ حضرت سینا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہربان آقا شفیق داتا حاشمی مشکل کشا مدنی مصطفیٰ حبیبِ کبریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک روٹی کے نوالے یا ایک خجور کے دانے یا اسی کی طرح کوئی اور ایسی چیز جس سے مسکین کو فائدہ ہو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک وہ شخص جو صدقہ کا حکم دے دوسری وہ بیوی جو شوہر کے لیے نیک ثابت ہو یعنی شوہر کے حکم پر کھانا تیار کر کے دے تیسرا خادم جو بحکم حاکم مسکین کو کھانا پہنچا دے ارشاد فرمایا تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارے خدام کو کبھی فراموش نہیں فرماتا تو تین لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کی بشارت ایک روٹی کے نوالے یا خجور کے دانے یا اس طرح کی کوئی معمولی چیز بھی کسی مسلمان کو کھلا دے جس نے گھر میں کہا کہ کھانا تیار کرو بیوی اطاعت گزارے شوہر کے حکم پر کھانا تیار کرتی ہے خادم دے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے وہ مالک مولد تینوں کو مغفرت سے نواز دیتا ہے تینوں کے لیے جنت کا حکم فرماتا ہے سبحان اللہ حضرت براہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک عرب کا دیہاتی رسول حاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل سکھا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے فرمائے تُو نے خطبہ پورا نہ سنا اس لیے تجھے یہ مسئلہ درپیش آیا ہے غلام آزاد کر گردنیں چھڑا اگر اتنی طاقت نہیں تو بھوکے کو کھلا اور پیاسے کو پلا سبحان اللہ جنت کے لذیذ اور نہ ختم ہونے والے نت نئے پھل کھانے دست ساکی کوثر سے جام کوثر اور جنت کے انتہائی خوش ذائقہ مشروبات پینے کے خواہش مند اسلامی بھائیو بھوکوں کو کھانا کھلائیے پیاسوں کو پانی پلائیے ماہ رمضان ہے سبحان اللہ خوب روزے افطار کروائیے رب عز و جل کے فضل و کرم سے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طفیل انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اس عرب کے دیہاتی صحابی کے ایمان پر قربان جائیے کہ انہوں نے اپنے ایمان افروض سوال سے قیامت تک آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے دلوں کو تسکین و راہت بکشی کہ انہوں نے جنت جو کہ غائب ہے اور جنت میں داخلہ یہ بھی غائب ہے کہ مطالق سوال کیا ان صحابی کے اس ایک سوال کے دو سوالوں کے جوابہ دیئے گئے ایک یہ کہ تعلیم وہی دیتا ہے جو علم رکھتا ہے جو علم رکھے تعلیم وہی دیتا ہے جو علم رکھتا ہے اور جو علم رکھے وہ بے علم نہیں ہوتا مالو ہوا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے امی ہیں قربان جائیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کے جنہوں نے سائل کو تہی دامن نہ لوٹایا جنت میں دخول کا فارمولہ عنایت فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو باور کروا دیا میں صحابی کے اس ایمان کی تذدیق کرتا ہوں کہ میں جنت کے بارے میں جانتا ہوں جنت میں داخلے کے اسباب کے بارے میں بھی جانتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کو کھلا کر سیر کر دے پلا کر سیراب کر دے اللہ تعالی اسے جہنم سے سات خندگوں کے فاصلے سے مزید دور فرما دے گا جبکہ ہر خندگ کی مسافت پانچ سو سال ہوگی ہر تر جگر یعنی ہر زیرو کی شکم سیری افضل صدقہ فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کے کلیجے کو سیر کر دے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے گا اللہ تعالی اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے گا اللہ تعالی اس پر اسے بروز قیامت مہور کی ہوئی نتری شراب پلائے گا پاکیزہ شراب تہورہ اور جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے جنت کی پوشاک پہنائے گا سبحان اللہ گدا بھی منتظر ہے خود میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخیر کے گھر دیا افت کا امین حضرت جعفر عبدی اور حسن سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے کھانا کھلانے والوں کے ذریعے اپنے فرشتوں کے ہاں فخر فرماتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھانا کھلانے والے کتنے مقبول ہیں تو مٹھے مٹھے بھی اسلام بھائیو پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہے اپنے کھانے میں سے اسے بھی کچھ بھیج دیا کریں مسجد مدرسہ قریب ہے تو امام صاحب خادم عام طور پر یہ غریب ہوتے ہیں انہیں بھی کھانے کے لئے کچھ بھیج دیا کریں جامیات المدینہ کے طلابہ کے لئے کھانے کا راشن بھیج دیں جن کو اللہ نے توفیق دیے انشاءاللہ یہ مسلمان یہ تو علماء ہے اور عام مسلمان سے اگر کوئی حافظ علم اگر کھائے گا تو آپ کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا دیکھیں کھانا کھانے سے توانائی حاصل ہوتی ہے اب اس توانائی سے جو نیکی کرے گا اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا سبحان اللہ علماء اگر کھائیں گے تو وہ علم دین سیکھیں گے سکھائیں گے تو ہمارا عجر و ثواب انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا تو ماہ رمضان ہے خون مسلمانوں کو کھلائیں پلائیں اشرائے مغفرت ہے تو مغفرت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلایا جائے آپ نے راہب کی بخشیش اور مغفرت کا سنا کہ ساٹھ سال کی عبادت اس کی بدکاری کی وجہ سے زائل ہو گئی مگر اللہ کی راہ میں ایک یا دو روٹی جو اس نے دی تھی اس کے سبب اس کی مغفرت ہو گئی کھانا کھلانے کو بہترین کام فرمایا گیا کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے جنت کے خوبصورت دریچے ان کے لیے ہیں جو مسلمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں نادار مسلمانوں کو کھانا کھلانا اسباب رحمت میں سے اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی زیافت کا احتمام کرنا ضروری نہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے حسب توفیق آپ دیجئے چاہے معمولی کھانا بھی ہو وہ بھی پیش کر دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ اسے قبول فرمائے گا ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ فلان عمل کا کتنا سواب ہے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قبول فرمالے تو اس کی کوئی حد نہیں کیونکہ جو کام اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ معمولی تھوڑی ہے اور وہ اسلامی بہنیں جو بچوں کے ابو کے رکم پر کھانا تیار کر کے راہ خدا میں دیتی ہیں وہ بھی سعادت مند ہیں کہ ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے سبحان اللہ بھوکے کو کھانا کھلانا جیسے کہ پہلے عرص کیا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے ہمیں مسلمانوں کو کھلانے پلانے کی خوش دلی کے ساتھ اب ایسا نہ ہو کہ ہم وہ جو پیٹ بھرے ہیں ان کو تو دعوت کے لیے بلائیں جیسے کہ عام طور پر ولیمے کی دعوت ہوتی ہے تو جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بلاتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو کون بلاتا ہے یا انہیں اس وقت دیا جاتا ہے جب کھانا بچ جاتا ہے کہ چلے خراب ہوگا آپ اس کو دے دیں اس طرح نہیں بہترین کھانا دینا چاہیے پہلے سے دینا چاہیے ٹھیک ہے بچاوا بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم فریش دیں اور جب کوئی دعوت کریں تو اس دعوت میں غریبوں کو بھی بلائیں اس دعوت کو بری دعوت کہا گیا کہ جس میں مالدار اور پیٹ بھرے بلائے جائیں غریب اور مسکین نہ بلائے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں بے حساب بخش دے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں اور بہت سارے اسلام بھائی سعادت سمجھتے ہوئے ان عاشقانِ رسول کی خیرخائیاں کرتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے تو کھانا کھلانا مسلمانوں کو کتنا ثواب ہے کتنے عجر کا باعث ہے ابھی آپ نے سنا تو ان عاشقانِ رسول کی خدمت کریں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ برکتیں پائیں کہ ہاں کافلے والوں کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے انہیں مدنی مرکز کے دیا ہوئے جذبل کے مطابق اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا چاہیے اب دیکھئے کہ جوشِ ایمانِ رسالے میں امیرِ اللہ سنت نے نقل کیا ہے کہ حضور داتا گنجبخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں دعوت سلامی کا مدنی کافلہ گیا تھا تو ایک صاحب آئے انہوں نے کافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی تو کافلے والوں نے انکار کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضور داتا گنجبخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ علیہ قوی کی خواب میں زیارت ہوئی ان کے حکوم پر میں آپ کو خیر خائی کا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ اللہ والے دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں خیر خائی کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور بے حساب جو بخشے جائیں گے اس ماہ رمضان میں ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیں تو عطار کو بے سبب بخش مولا سگع تار کو بے سبب بخش مولا کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم یا الہی امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم